تو ویڈز آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں فیس بوک کے ایک نئے فیچر کے بارے میں جو کہ تقریباً دو دن پہلے ہی فیس بوک کی اوپر انیبل ہوا ہے فیس بوک کی طرف سے ایک نئی اپ ڈیٹ ہوئی ہے جس کا نام ہے روم تو آپ اس فیچر کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں کس طرح آپ فیس بوک کی اوپر ڈیفرنٹ رومز بنا کے اپنے فرینڈز کو آپ کیسے انوائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہے تو وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا� ہوں گا تو ویڈز ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا تو ویڈز میرا نام ہے شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ٹیکنیکل تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اپنے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی فیس بوک کی جو اپ ہے اس کو اپنے اوپن کر دینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اوپر ٹاپ پہ ہی تھری اپشنز ملیں گی لائیو کی فوٹو کی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو فیس بوک کا ایک نیا فیچر ہے جس کا نام ہے روم اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا اب آپ کو یہاں پہ تین اوپشنز ملیں گی روم ایکٹیوٹی ہوئیز انوائٹیڈ اور سٹار ٹائم ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے روم کی ایکٹیوٹی کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس ریلیٹڈ روم کو بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو مختلف جو ہے وہ کٹیگریز مل جائیں گی یہ کٹیگریز وہ ہیں جو کہ ہمارے ڈیلی ڈوٹین کے اندر ہوتی ہیں جن کو ہم نارملی ہمارے سامنے جو ہے یہ باتیں ہوتی ہیں جیسا کہ کافی چیٹ ہو گیا سٹڈی بریک ہو گیا فیملی ٹھیک ہے برڈے یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم ڈیلی بیس اس پہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے فیس بک نے ایک ایسا فیچر بنایا ہے جس کی اوپر آپ کسی بھی کٹیگری کو سیلیکٹ کر کے اس کے ریلیٹڈ آپ کنور ڈیلیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی کٹیگری کو سیلیکٹ کر دینا جیسا کہ میں یہاں سے برڈے کو سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی کٹیگری نہیں بھی ملتی تو پھر آپ جو ہے وہ اوپر یہ ایک آپ کو نیو کا اپشن ملے گا آپ یہاں سے جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق روم کے اندر ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں آپ نے سیمپلی کسی بھی ایموجی کو پک کرنا ہے پک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے سے نیکسٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی کا جو ہے وہ نیم سیلیکٹ کر دینا ہے جیسا کہ میں یہاں سے ایک مثال ہے کرکٹ کے بارے میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے لیٹر میں روم بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے ایکٹیویٹی سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے انوائٹ کرنا ہے فرنڈز کو کہ آپ کس کس کو جو ہے وہ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو فرنڈز کی اپشن ملے گی کہ آپ کے جتن بھی فیس بک کے فرنڈز ہیں وہ آپ ان کو یہاں پہ انوائیٹ کر سکتے ہیں اپنے روم کے اندر اگر آپ سب فرنڈز کو نہیں انوائیٹ کرنا چاہتے ہیں چند ایک کو انوائیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سپیسیفک پک پل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ایک دو یا تین جتنے بھی فرنڈز کو آپ انوائیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ اپنے دو تین فرینڈز یا چار ایک ٹائم پہ آپ پچاس فرینڈز کو بھی آپ یہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں تو سیمپلی آپ نے نیچے سے انوائٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر اس کو یہاں سے سیو کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے سیو کرنا ہے اور پھر آپ کو یہاں پہ نیچے تھرڈ پہ جو آپ ملتا ہے وہ ہے سٹار ٹائم کہ آپ کس ٹائم جو ہے وہ اپنے روم کی اکٹیوٹی کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اوپر ڈیٹ جو ہے وہ مینچن کرنی ہے ٹھیک ہے پچیس کو کرنا چاہتے ہیں چھوٹیس کو کرنا چاہتے ہیں یا آج ہی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ٹائم مینج کر دینا ہے کہ ایک گنڈے بعد آپ کی سٹارٹ ہونے والی ہے یہ ایک ایکٹیوٹی یا دو گنڈے بعد جب بھی آپ سٹارٹ کریں گے تو اس کو آپ نے سیو کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بھی سیو کر دینا مانکہ记اص حکم کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے سے اس کو don کر دینا ہے جو ہی آپ這麼 کریں گے to یہاں سے آپ نے اس کو اپ آ پوست بھی کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر جو ہی آپ پو Details کریں گے تو یہاں پر یہ فیس بک کے اوپر شیئر ہو جائے گا اور اب یہاں سے آپ کے جو Friends ہوں گے جن کو آپ نے invite کیا ہوگا وہ یہاں سے اس کو اس کے اوپر کلک کر کے Join کر سکتے ہیں تو ابھی جوہ میں اس کے اوپر اس کو dallyٹ کر رہوں اس طرح وہ مجھے ابھی jojn کردیں گے تو اس وجہ سے میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنا یہ ہے کہ آپ کو مسینجر کا اپنے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے چیٹ کا اپنے یہاں پہ بھی آپ کو خیالے آپ کو مل جائے گی اس کے ڈیلیٹ آپ کو آف کہ آپ آئد کر سکتے ہی لوگوں کے ساتھ داریکٹہ آم کر کے بھی آپ کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے نیچے شیئر لنک کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اپنے روم کا جو لنک ہوگا اس کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ انسٹاگرام گر آپے بھی دے سکتے ہیں ڈائریکٹ انسٹاگرام گر آپے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو کاپی آپ نے کیا ہوگا لنک آپ جو ہے وہ کسی فرنڈز کے ساتھ بھی یہاں سے آپ جو ہے اس کی آئی ڈی کھول اس کے اوپر جو ہے اپنے لنک کو شیئر کر سکتے ہیں جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کے لنک کے اوپر کلک کر کے آپ کو جائن کر دے گا اب میں آپ کو بتا دوں کہ روم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے پہلے فیس بک کے اوپر جب لوگ لائیو جاتے تھے تو جو ہے فیس بک کے اوپر جو ہے ایک ہی بندہ ایٹ وان ٹائم جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا لائیو اور بکایا جو ہے وہ چیٹ باکس میں لگے ہوتے تھے مگر اب جو ہے وہ اسے فیچر کے ذریعے روم کے ذریعے جو ہے وہ ایٹے فیفٹی فرینڈز بھی آپ کے جو ہے وہ ویڈیو کا آل پر بات کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست فیچر ہے فیس بک کی طرف ستنا سے اپنے فیس بک کے اس نئے فیچر کو یوز کرنا ہے اور اگر ابیتہ کا آپ کی اپلکیشن کی اوپر یہ فیچر اگر نہیں آئے تو آپ جلدی سے جو ہے وہ اپنی فیس بک کی جو اپلکیشن ہے اس کو آپ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیں تاکہ آپ کے پاس بھی فیس بک کا یہ نئے فیچر آ جائے تو ویڈز اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرے جو آنے والی لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ